اسی طرح نیکیوں کو کھا جانے والی ایک چیز حسد ہے حاسد آدمی جب حسد کا شکار ہوتا ہے محصود کی تئی تئی قسم کی برائیاں کئی قسم کے گناہ کرتے رہتا ہے اس کی قیبت کرے گا اس کی برائی کرے گا اس کے نعمت کو چھین جانے کی تمنہ کرے گا اور بسا اوقات اس کو چھیننے کی کوشش بھی کرے گا آپ اگر کسی کے پاس نعمت کو دیکھیں تو حسد نہ کریں حسد یہ ہے کہ آپ یہ تمنہ کریں کہ اس کی یہ نعمت چھین جائے چاہے مجھے ملے چاہے نہ ملے بسا اوقات آدمی تمنہ کرتا ہے کہ اس کی یہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے اور بسا اوقات تو نعمت اس قدر ہوتی ہے اس قدر بڑی ہوتی اور عدیم ہوتی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملنے والی نہیں ہے میں اس کی خواہش ہوتی کہ اس کو نہ ملے اس سے چھین جائے بہت قبیح چیز ہے بہت بری چیز ہے شریعت نے بہت سختی کے ساتھ سرکا اور یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جانے والی چیز اس سے بچیے اور دل کو صاف رکھیں اگر ہم اپنے دل کو صاف رکھیں تو دل بہت سارے خیر کی طرف رہنوائی کرتا ہے لیکن دل میں اگر بغد ہو کینہ ہو حسد ہو تو آپ دیکھیں گے یہ دل مردہ ہو جاتا ہے بوجھل ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کتنی برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے ایک حسد کرنے والے آدمی کو آپ دیکھیں گے عجیب عجیب گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے گا اور نا چاہتے ہوئے محصود کو اپنی نیکیاں دیتا رہے گا صرف صالحین میں سے ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کسی نے ان کی غیبت کی ان کو بتا چلا تو اس کے گھر مٹھائی بھیجی اس نے کہا کہ آپ نے میرے گھر مٹھائی کا حدیعہ کی بھیجا ہے تو کہا تم نے مجھے نیکیوں کا حدیعہ دیا ہے تو میں نے سوچا کم سے کم بدلے میں میں تمہیں اس کا حدیعہ دے دوں بہت بڑی بات ہے قیامت کے دن جب آدمی نیکیوں کا شدید محتاج ہوگا جب آدمی نیکیاں اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکے گا اپنے بی بچوں کو نہیں دے سکے گا اپنے دوستوں کو نہیں دے سکے گا اپنے اقارب کو نہیں دے سکے گا جن کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا عذیب رکھتا تھا ان کو نہیں دے سکے گا اس دن وہ نیکیاں اس آدمی کو دے گا جس سے وہ نفرت کرتا تھا جس سے جلتا تھا جس سے حسد کرتا تھا اسی لئے غیبہ سے بھی سختی کے ساتھ منا کیا جائے کیونکہ یہ بھی آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گی اسی طرح کھائے گی جس سے ظلم اور حسد کھاتا ہے موسیقی